بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ سی ایس ایس میں آئی ڈی اور کلاس کا کیا رول ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک امپورٹڈ ٹاپک ہے اور سی ایس ایس میں کلاسز اور آئی ڈی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ان لائن سی ایس ایس بہت کم استعمال کی جاتی ہے یہ ہمارے کوڈ کو کم سے کم کرتی رہتی ہیں آئی ڈی اور کلاس اگر ہم ان لائن سی ایس ایس لکھیں تو ہمیں بہت زیادہ کوڈ لکھنا پڑے گا لیکن آئی ڈی اور کلاس میں کم کوڈ لکھنا پڑتا ہے پھر انٹرنل جو سی ایس ایس ہوتی ہے وہ صرف ایک ہی فائل کے لئے ہوتی ہے جبکہ اگر ہم ایکسٹرنل فائل سی ایس ایس کی یوز کریں تو وہ بہت سارے نمبر آف ویب پیجز کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے اور اس کو سٹائل دے سکتے ہیں سی ایس ایس کا مین جو رول ہے وہ سٹائلنگ دینا ہے خوبصورت بنا رہا ہے جیسا کہ کمارت اگر کوئی بنا رہا ہے اس میں جو رول انٹو کا ہے سیمنٹ کا ہے ریت کا ہے یہ ایچ ٹی ایم ایل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایچ ٹی ایم ایل جو رول پلے کرتی ہے گھر بنانے میں وہی رول جو ہیں وہ انٹیں اور ریت اور سیمنٹ پلے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نے اس میں ٹائلیں لگانی ہے اس میں پینٹ کرنا ہے اس میں پلستر کرنا ہے اس کو خوبصورت بنانا ہے تو وہ سارا کام سی ایس ایس تھری کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے استعمال کیا جائے گا ہمیشہ کلاس لگانے سے پہلے اگر ہم نے کلاس یوز کرنی ہو تو اس میں ہم جو یہ سٹائل ہے یہ جو سٹائل والی جگہ ہے یہاں پہ ہم ڈاٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جس بھی ہم نے ایچ ٹی ایم ایل ایلیمنٹ کو چاہے وہ پیرا گراف ہو چاہے وہ ہیڈنگ ہو چاہے وہ ڈیب ہو اگر ہم نے اس کو کلاس دینی ہو تو ہم اس کے ساتھ کلاس کا لفظ لکھ دیتی ہیں اس کے سٹارٹنگ ٹیگ کی اندر جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے اگر میں اس کا ٹیکس کلر وائٹ کر دیتا ہوں وائٹ آلریڈی ہے بلیک کر دیتا ہوں تو یہ سارا بلیک ہو جائے گا لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے صرف پیرا گراف کا کلر وائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو میں کیا کروں گا ایک اور کلاس بناوں گا کیسے میں کلاس بنا لیتا ہوں یہاں بے کاپی کر لیتا ہوں اس کا سٹی کی جیدہ میں جاتا ہوں اس کا نام ملکان ہے چھیک ہے جی یہاں پر میں تیارہ گراف میں جا کے سپیس دی کلاس لکھا گرابر کا نشان لگایا انیوٹڈ کاماز لکھا ملتان لکھا انیوٹڈ کاماز کو کلوز کیا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ اوپر جو پیرا گراف تھا پہلے والا اس کا background color white ہو گیا اس کا text color blue ہو گیا اور outline color بھی اس میں آ رہا ہے میں اس کا جو border ہے جو outline ہے 2 megapixel solid black اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اب یہ simply اس میں آ گیا اگر میں اس کو margin دینے تو میں اس کو margin اور padding بھی دے سکتا ہوں لیکن میں 20 megapixel سے کم کر کے 5 pixel کر دیتا ہوں اور 5 pixel ادھر کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ پیرا گراف خوبصورت لگ رہا ہے دونوں ایک ہی کام کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے ایک پیرا گراف کو اب بات غور سے سمجھیں یہاں پر میں نے ایک پیرا گراف کو یہاں پر وائٹ کلر دے دیا بیک گراؤنڈ کلر وائٹ کر دیا ٹیکس کا کلر بلیو کر دیا اور margin اور padding بھی دے دی اگر میں نے مزید پیرا گراف کو دینا ہو تو میں وہی سیم کلاس اس پیرا گراف کے ساتھ بھی لکھ سکتا ہوں فور اگزمپل یہ بھی پیرا ہے ایک یہ بھی پیرا ہے ان کے ساتھ بھی میں سیم ایسی کلاس دے دوں تو اس کے اوپر اپلائے ہو جائے گا لیکن css کیا کہتی ہے css کہتی ہے جی 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 بولیں جو یہ موطان نہیں لکھا ہوا جانا پر جاڑ موطان تو یہ لکھنا لازمی ہے یا اسی لکھے پلول بھی نام دے سکتے ہیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں لیکن جس سے آپ کو یاد رہ کے یہ میں یہ کلاس بنائی ہے ریلیونٹ کلاس بنائیں گے آپ اس کا اگر یہ پیرا گراف کو دے رہے ہیں تو آپ اس کا نام لکھ دیں پیرا اگر آپ ایمیج کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو دیں آئی ایم جی تاکہ آپ کو نام سے یاد آجائے کہ یہ میں کس کے اوپر اپلائی کر رہا ٹھیک ہے جی اگر آپ کچھ اور بنائیں گے تو پھر آپ کو دماغ زیادہ استعمال کرنا پڑے گا کہ یہ میں نے اگر میں نے یہاں لکھ دیا ملتان کراچی لہور اور میں دے رہا ہوں ہمیج کو تو پھر وہ مائنڈ یہ تو میں نے ویسے دے دی یہاں پہ تو مائنڈ پھر سمجھے گا نہیں پتہ نہیں چلے گا کس کو دیئے مزید اچھے طریقے سے دیکھنا پڑے گا ہاں جی اس سے ریلیونٹ ہی آپ اس کو دیں گے اچھا جی جناب یہاں پر جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آئی ڈی اور کلاس میں فرق کیا ہے آپ لوگ جو آئی ڈی استعمال کریں گے وہ یونیک چیز کے لئے استعمال کریں گے یہ ان دونوں میں ڈیفرنس ہے جو مائن ڈیفرنس ہے مطلب سی ایس ایس کی جو آئی ڈی ہے اس کو ہم استعمال کریں گے ایک سنگل ایلیمنٹ کے لئے اگر سو پیرہ گراف ہوں سو پیرہ گراف ہیں اور اس میں سے ہمیں ایک پیرہ کو کوئی سپیسیفک کلر دینا ہو کوئی سائز دینا ہو مارجن دینا ہو یا پیڈنگ دینا ہو کوئی بھی ہمیں سٹائلنگ دینا ہو تو دین ہم آئی ڈی یوز کریں گے ٹھیک ہے جی اور آئی ڈی کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ہیش سے جبکہ اگر ہم نے سو پیرہ گراف ہیں اس میں سے 99 یا 90 ان کو ہم نے کوئی کلر دینا ہو کوئی سائز دینا ہو فونٹ سٹائل دینا ہو بورڈر لگانا ہو مارجن دینا ہو پیڈنگ دینا ہو اس صورت میں ہم کلاس کو یوز کریں گے جس کو ہم ڈاٹ سے ڈیپریزنٹ کرتے ہیں یہ دونوں میں فرق ہے اور ان دونوں کا سیم ہی کام ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آئی ڈی سے یاد رہتا ہے کہ یہ ہم نے یونیک یونیک چیز کے لئے لگائی ہے آئی ڈی یہ والی اس کو ہم ہیش سے ظاہر کرتے ہیں جبکہ جو کلاس ہے اس کو ہم ڈاٹ سے ظاہر کرتے ہیں آ جاتے ہیں براؤزر کی طرف یہاں دیکھیں یہ یہاں پر ڈاٹ لگا ہوا ہے یہاں میں اس کو کوئی سا بھی میں نام دے سکتا ہوں اے بی سی ڈی لیکن ملتا جلتا دیں اگر آپ ایک باکس بنا رہے ہیں تو آپ بوں اے اس جوinde اس کا نام باکس باکس ڈو باکس ڈو دے سکتے ہیں اگر آپ نے ایمیج پر لگانا ہے تو آپ آئی ام جی اے ڈاinen آئی ام جی ون آئی ام جیچو یون میں لگانا گی اِ لوگ لیکن آپ مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہاں پر بھی سارے ان کے نام باکس باکس چینج کرنے ہیں یہاں میں نے باکس دیا مجھے اسے بھی باکس کرنا اب دیکھیں اوپر تو اپلائی ہو گیا لیکن نیچے سے چلا گیا کیونکہ میں نے یہاں پر نام نہیں دیا یہاں پر نام ظاہر کروں گا کلاس لکھ کے آگے اسی طرح جو ہے سٹارٹنگ ٹیک کے اندر لکھوں گا یہاں پر یہ ادھر ایسے لکھوں گا ٹھیک ہے جی یہاں پر کوئی question ہے تو مجھے بتائیں جی سمجھ آ رہی ہے بات کی آپ دیکھیں جی یہاں پر میں نے اس کو بھی یہاں باکس دے دیا اس کو بھی باکس دے دیا ریفریش کر دیا تک میں اسی پوپی کر لیتا ہوں پر پیسٹ کرتا رہتا ہوں 보다 کٹ bag کرتا رہتا ہوں اب دیکھیں میں یہ کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں یہ اتنا بڑا یہ بن گیا اب اگر آپ ویب سیٹ بنا رہے ہیں اب یہاں پر یہ دیکھ لیں پدرہ بیس یہ باکس بن چکے ہیں ان سب کو ایک ہی فارمیٹنگ دینی ہے تو اس کے لیے آپ کلاس یوز کریں گے کہ آئی ڈی جی ہے ہم اس کے لیے کلاس یوز کریں گے اگر میں آپ کو کہوں کہ بھئی مجھے یہ جو یہ والا پیرا ہے نا پیرا نمبر تین اس کا مجھے کلر اور کر کے دیں تو پھر آپ اس کے لیے آئی ڈی کو یوز کریں گے یہ ڈیفرنس کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے جی اگر میں اس کو دوسری آئی ڈی کلاس بھی دے سکتا ہوں اگر میں اس کو دوسری کلاس دے دوں کام تو پھر بھی ہو جائے گا لیکن سی ایس ایس ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایک چیز کو سٹائل دینے کے لیے آئی ڈی کو استعمال کریں اگر زیادہ چیزوں کو آپ نے سٹائل دینا ہو تو کلاس کا استعمال کریں یہ ڈیفرنس ہے اور ڈیفرنس ہے کہ کلاس یہاں آپ کلاس لکھیں گے یہاں ڈاٹ لگائیں گے یہاں والا نام اور یہاں والا نام سیم ہونا چاہیے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو دوبارہ لیتے ہیں اور اس میں کرلی بریکٹس بھی لگتی ہیں ایسے یہ اس کا لکھنے کا سٹائل ہوتا ہے اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اب ہم نے ایک اور جو ہے وہ کلاس بنائی لیکن اب ہم اس کو آئی ڈی میں چینج کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو نام دیں گے یہ آئی ڈی کا نشان ہے اور باکس کے ساتھ میں نے لگا دیا اور میں نے اس کی سیٹنگ تھوڑی چینج کر دی اب میں یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں میں نے اس کو کر دیا باکس میں آپ مجھے یہاں پر کیا دینا ہے آئی ڈی اور جیسے ہی میں ریفریش کروں گا وہاں پر دیکھیں اس کا ایسا نظر آ جائے گا اگر میں اس کو کلاس بھی کر دوں تو ایفیکٹ پھر بھی نظر آ جائے گا جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ جائے اور یہاں پر بھی اگر میں کلاس دے دوں اس کو جس کو ڈاٹ سے ظاہر کرتے ہیں تو ایفیکٹ پھر بھی وہی رہے گا کوئی چینجنگ نہیں ہوگی لیکن جو لینگویج والے کہہ رہے ہیں جو کہ اصول بنا رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اس سے ہم منحارف ہو جائیں گے یہاں میں نے جو سٹائل دیا وہ ایک چیز کو دیا اس کے لئے آئی ڈی کو یوز کریں آئی ڈی یونیک چیز کو شو کرتی ہے جیسے ہاں کہتے ہیں اپنا آئی ڈی کار دکھائیں جی آئی ڈی کار نمبر وہ ہر ایک کا جتنے بھی لوگ ہیں نا پاکستان کے ان سب کا علیہ دہ ہوگا جو کلاس ہے وہ زیادہ چیزوں کو لگ سکتی ہے یہ ان دونوں میں ڈیفرنس ہے اس کی ڈیفینیشن بھی اگر ہم پڑھیں تو اس میں بھی یہ چیز مینشن ہوگی پڑھیں جی کیا کہہ رہی ہے کلاس ذرا چیزے چیز چیزیں دکھ براک بنائی گو توانوے تیaks مونار نمبر آو دھو кто سمجھ بڑھم در آئی ڈیفل کلات ڈیو ملتپ الثم ڈیو در آئی ڈیست بنو چیز بنید کی مصورتی ہے کواری جوشتر کنید کی مقاوط ہے پر روزها این ویدید کی خاصی ملوانیت قضی پر کنید کی خاصی ملوانیت کی خاصی در دیج کردئی ہم نقل تیرین دیو بیرے with the class attributes the value of city all of the three div elements will be styled equally according to the dot city style definition in the head section the html id attribute is used to specify a unique id unique id for an html element you cannot have more than one element with the same id in html documents کہ آپ ایک سے زیادہ element کو same id نہ دیں ٹھیک ہے جی لیکن اگر میں اس رول کی خلاف ورزی کروں کیسے میں نے یہاں تو یہ دے دیا box one میں کہا کرتا ہوں میں یہاں پر بھی یہی کام کر دیتا ہوں اور میں اسے گلاس کر دیتا ہوں id کر دیتا ہوں یہاں پر میں نیچے بھی آگے کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینج تو دو جگہ ہو گئی ہے پھر ڈی اور کلاس میں کیا فرق ہوا وہی فرق ہوا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کام دونوں سے ہی نہیں کریں گے ڈی بھی وہی کام کر سکتی ہے کلاس بھی وہی کام کر سکتی ہے لیکن ہمیں ڈی صرف ایک چیز کو دینی ہے ٹھیک ہے جی جیسے کہ میں نے یہاں پر دی میں نے دو دو کو دے دیا اگر میں نے ان دو پہ اس کو یوز کرنا ہو تو مجھے نئی کلاس بنانی چاہیے آئی ڈی نہیں بنانی چاہیے آئی ڈی صرف میں ایک ہی ایلیمنٹ کو دوں گا ٹھیک ہے جی تو پھر میں کوڈنگ کے لحاظ سے ٹھیک چل رہا ہوں ادر وائس کام ویسے بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ہو سکتا ہے یہ ان دونوں میں ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے جی آج کے لئے اتنا ہی لیکچر کافی ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں اس کو سمجھیں یہ بار بار اس کا یوزیج ہوگا کلاس آئی ڈی کلاس آئی ڈی آپ کو ہر جگہ پر یہ ہر پیج میں یہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی کلاس آئی ڈی کلاس آئی ڈی اور css اور html کا جو framework ہے اسے کہا جاتا ہے bootstep bootstep میں بہت ساری کلاس آئی ڈی کو ہم یوز کریں گے recall ان کو وہاں سے call کریں گے اس کے حوالے سے بھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے جی any question ہاں جی چلیں جی ٹھیک ہے یہی آج کا آپ کا کام ڈی 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 ID hash سے اور اس کے نام میں space نہیں ہوتی ان کے نام میں space نہیں use کرو گے اور چھوٹا لکھو گے زیادہ تر چھوٹے بنائیں گے نام شام چھوٹے چھوٹے use کریں گے pages کے نام بھی چھوٹے لکھیں گے pages کے نام میں space بھی نہیں لکھیں گے یہ میں ساری انفو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں آئی فریم اترہ important topic نہیں ہے آئی فریم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پیج کو اپنی ویب سیٹ کے اندر لے کے آئیں پیج کے اندر کسی ویب پیج کو لے کے آنا یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اس کو آئی فریم کہا جاتا ہے ہاں اس کو شو کرتا ہے اس کو آئی فریم کرتا ہے این ایچ ٹی ایمیل آئی فریم اس کو دسپلی آئی ویب پیج ویب پیج یہ کم یوز کیا جاتا ہے بہت اس کو ہم نی بس کو پڑتے ہیں پڑھیں گے اب جاوا سکریپ فائل پاتھ کا میں نے آپ کو پہلے بطا دیا تھا کہ فائل پاتھ کیسے بناتے ہیں یہ فولڈر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ فولڈر بنا رہے ہیں تو اس میں پھر ڈاٹ لگا کے اور ریور سلیش لگا کے ہمیں ان کا یہ کی طرح کا پاتھ کرنا پڑتا ہے پھر وہ ڈسپلی ہوتے ہیں اگر پاتھ سہی نہیں بنائیں گے تو وہ ڈسپلی نہیں ہو گئے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے جی